بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست السلام علیکم ایمازون کیا ہے اور ایمازون کے تھرو کس طریقے سے ہم ادنی کرتے ہیں کس طریقے سے ہم پیسے کماتے ہیں کی تیسری ویڈیو ہے یہ پہلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایمازون کیا ہے اس کا بیسک ان لوگوں کے لئے جنہوں کو ایمازون کا بالکل نہیں بتا دوسری ویڈیو ہم نے ڈسکس کیا کہ ایمازون سے کس طریقے سے ہم ارننگ کرتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے سورسز ایسے ہیں کہ جب ہم ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں تو ہم ارننگ کیسے کرتے ہیں اس میں پچھلی ویڈیو ہم نے کہا تھا کہ ایزا ویرچول اسسٹینٹ آپ اپنے سرویسز دیتے ہیں تو آپ کس طریقے سے سرویسز پر وائیڈ کرتے ہیں کون کون سی سرویسز آپ دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ وہاں سے ارننگ کرتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ایمازون کے اپنا سٹور اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو تو ایمازون کے اوپر اگر لانگ ٹرم بیسز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو آج سیجیسٹ کے سب سے پہلے آپ ایمازون کو سیکھیں اس کے بعد ایزا ویرچول اسسٹینٹ جو ہے وہ آپ اپنی سرویسز دیں ویرچول اسسٹینٹ سرویسز بھی دیں اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹیکنیک ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے تھوڑ آپ ساتھ کے ساتھ اپنی ارننگ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ایمازون پر اگر اپنا بزنس کرنا چاہے تو آہ ویل آہ یہاں پہ ایک چیز میں ایڈوائز کروں گا کہ جو لوگ پاکستان میں رہ کے کورس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں ایمازون کا ایک آن بھی پرچیز کر لیں تو میں بالکل اس چیز کو ریکمینٹ نہیں کرتا ایک چیز جو ہے وہ بھی آپ نے سیکھی بھی نہیں ہے آپ اس کو سیکھنے کے پروسس میں ہیں اور آپ کہیں کہ میں کسی بھی ملک کے اندر لیل سی کمپنی کھلوا کے پرائیویٹ لیبل کھلوا کے وہاں پہ اپنا ایک آن لاکھوں روپے خارج کر کے وہاں پہ میں اپنا ایک آنٹ اوپن کروا لوں تو میں بالکل ریکمینٹ نہیں کرتا ایسا نہ کیجئے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ ایک آنٹ اوپن کروا کر رکھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ نے اپارٹ آف سعودی عربیہ دوبائی اور ایجیپٹ کے کسی بھی کنٹری کے اندر آپ نے ایک آنٹ اوپن کروایا اور انڈیویجوال ایک آنٹ جب آپ اوپن کرواتے ہیں ایک آنٹ کی بیسکلی ہمارے پاس تین قسمیں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس انڈیویجوال ایک آنٹ ہوتا ہے انڈیویجوال ایک آنٹ مینز کے اس میں آپ کو کسی کمپنی کی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اس میں کچھ سپیسیفک رسٹکشنز ہوتی ہیں کہ آپ مور دن فارٹی آٹا ڈیلیور نہیں کر سکتے ہر آئیٹم کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نائنٹی نائن ڈالر پوائیٹ نائنٹی نائن آپ کو ڈالر پی کرنا پڑھتا ہے تو وہ انڈیویجوال ایک آنٹ کی طرف موسٹی پیپل نہیں جاتے وہ پروفیشنل ایک آنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ جب بھی اپنا انڈیویجوال ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں اپنے پرسنل ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے پرسنل ڈیٹیلز کے اوپر پرسنل آئی ڈی کے اوپر تو اٹ مینز کہ وہ ایک آنٹ جو ہے وہ خود بخود پروفیشنل ہی آپن ہوتا ہے اس میں پھر ہمارے پاس آپشن آتی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی اور ابھی جو مگر اس کے اوپر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل ایک آنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو تھٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن ڈالر اٹ مینز کہ فارٹی ڈالر پر منت آپ کو اس کے سبسکرپشن دینی ہوتی ہے انٹیل انلیس یو ہے ایکٹیو لسٹنگ اون یار ایک آنٹ ایکٹیو لسٹنگ اون یار ایک آنٹ مینز کہ آپ نے ایک آنٹ اپنا کریئٹ کر لیا آپ کا ایک آنٹ نیم آ گیا آپ کو ڈیش بورڈ مل گیا سب کچھ ہو گیا اور ابھی آپ نے اس کو پر کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے لسٹ نہیں کی تو آپ سے ایمازون کسی قسم کے چارجز نہیں لیتا اور جیسے ہی آپ نے وہاں پہ پہلی پروڈکٹ آپ نے لسٹ کر کے ایکٹیو کی تو اس وقت جو ہے وہ ایمازون آپ سے منتلی سبسکرشن سٹارٹ کر دیتا ہے تو بگنرز کے لیے یا ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ ایک آنٹ اپن کروانا جاتے ہیں گوڈ ڈ ویل بالکل شونک سے کروائیں وہ اچھی بات ہے مگر میں ان لوگوں کو اڈریس کر رہا ہوں کہ جن کے پاس بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے یا جو لاکھوں کے اندر خرچ نہیں کر سکتے ان کو ایک آنٹ اپن کروانے کے ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ ایمازون سیکھیں اس کے بعد کسی کے ساتھ حمل کے کام کریں ایزا ویرچول اسسٹنٹ آپ اپنی سرویسز دیں اور پریکٹیکل لائف میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو لیٹر آن آپ اپنا کام شروع اس میں بزنس کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں مگر اس میں کچھ میں آپ کو ایسی ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جس کے تھرو آپ کو ایمازون کا ایکاؤنٹ لینے کے لیے نٹ کمپلچری کے آپ کا اپنا ہو ایمازون کا ایکاؤنٹ لینے کے لیے اس میں آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایون سم کیسز آپ بہت ہی کام انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنا بزنسٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو میتھرڈ ایمازون پر کام کرنے کے اس میں ایک ہے پرائیویٹ لیبل پرائیویٹ لیبل کے مطلب جس کو ہم پی ال کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جس کے اوپر آپ اپنے برینڈ کا نیم لکھوا دیں وہ آپ کا پرائیویٹ لیبل کلاتا ہے it might be a one product it might be a ten twenty fifty hundred thousand اس میں آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہے let's suppose اگر آپ ایک پلاسٹک کے گلاس کے اوپر اپنا نام لکھوا کے اس کو اپنے برینڈ کا نام لکھوا کے اس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ بیچ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کے انویسمنٹ کم ہے آپ اس کو بیس پیس بنوالیں اس کے تیس بنوالیں چالیس بنوالیں اس کو آپ ایمازون کے ویر ہاؤس میں بھیج دیں اس کو آپ ایف بی ایم کر دیں اور جب آپ کو لگے کہ اس کے آٹرانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر گریجولی آپ اس کی پروڈکشن جو ہے آپ اس کے کرواتے رہتے ہیں اب کوئیسٹن اس کے کس طریقے سے آپ اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کریں کہ جس میں آپ کے پیسے بھی کم لگیں اور آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکیں اس میں تین چار چیزیں ہیں اس میں یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پاس گلف کنٹریز کی مارکیٹ ہے سعودی عربیہ ہو گیا ہمارے پاس یو ای ہو گیا اگر ہم ان دو کنٹریز کو لیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ نائن ٹو ٹین ملین پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان اس میں سے ون پوائنٹ فائی ملین دبائی میں رہتے ہیں یو ای میں اور ٹو پوائنٹ سیکس ملین جو ہیں وہ رہتے ہیں کے ایسے میں میں سعودی عربیہ میں آل ٹوگیدر فور پوائنٹ وان ملین ویچ وچیز اراؤنڈ فارٹی فائی پرسنٹ لوگ ان دو کنٹریز کے اندر رہتے ہیں اور انفرچنیٹلی اس میں موسٹی جو ہیں وہ بلو کلر جاب کرتے ہیں جن کو ایمازون کا نہیں بتا جن کو جو بچارے لیپٹاپ نہیں یوز کر سکتے یا ان کا ایک نیچر آف جاب کہہ لیں یا ایک ورکنگ پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میں نے وہاں تیرہ سال سے میں وہی پہ ہوں مجھے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ کتنی ٹف لائی وہ وہاں پہ گزارتے ہیں مگر ان کو اس چیز کا نہیں بتا اور ان کو یہ اویرنس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف اور صرف اگر اپنا ایمازون کا ایک آنٹ کریٹ کر کے ڈیفینیٹلی جو لوگ سعودیہ میں یا دبائی یو ای میں رہ رہے ہیں ان کے یہاں پہ دوست بھی ہوں گے ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے ان کے فیملی میمبرز بھی ہوں گے اور پاکستان میں تو اب ہر تیسرا چوتھا بن جا جو ہے اس کو ایمازون کے بارے میں پتا ہے کہ ایمازون کیا چیز ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے اپنا بہت ہی ایزی سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا ایزی لیو اپنا ایک آنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ملکہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں ایک ریکارڈنگ کے تھو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ اپنا ایک آنٹ اوپن کروانا ہے تو وہ اپنا ایک آنٹ اوپن کروا کے ان کے لیے صرف اس کے لیے صرف ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو ان کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے میک شور کہ اگر وہ یو ای میں ہیں یا کی ایسے میں ہیں تو ان کے پاس ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ ان کو ان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا ان کے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے بینک اکاؤنٹ کی کہ جس کے اوپر ان کا نام لکھا ہونا چاہیے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروف آف نیم کے لیے ہوگی کہ جو آئی ڈی کے اوپر نام ہے اور جو سٹیٹمنٹ کے اوپر نام ہے وہ میچ ہونے چاہیے وہ پروف آف اٹریس بھی نہیں مانگتا ہے اگر آپ پاکستان سے ایک آنٹ بناتے ہیں تو ویڈیو ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو کال کرتے ہیں کیونکہ جو ڈاکومنٹس آپ نے دیئے ہیں وہ سیم ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں امازون والے وہ سیم ہیں مگر ان کنٹریز کے اندر ایسا نہیں ہے یہ صرف ہمارے پاکستان کے لیے ہیں ان کنٹریز کے اندر آپ ایک آنٹ ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں اور ویڈن سکس تو ایٹ آرز آپ کا ایک آنٹ کریٹ بھی ہو جاتا ہے کم بیک تو دا پوائنٹ کہ پہلے آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کے قریبی عزیز ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ٹرسٹ ورتی ہیں آپ کے ہمسائے ہیں اور جہاں پہ امازون کے آپریشنز ہیں اٹھ مائٹ بھی یوکے ہو سکتا ہے یو ایس سے ہو سکتا ہے کیس سے ہو سکتا ہے کینڈا ہے اسٹریلیا ہے جرمنی ہے فرانس ہے چائنہ ہے ان جاپان ہے تو ان سب کنٹریز کے اندر جو ہے امازون کے آپریشنز ہیں تو آپ کے جاننے والے یہاں پہ رہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ ان کو بولیں کہ وہ ایک آنٹ کریٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس ایک آنٹ کو ہینڈل کریں اٹھ سے ہینڈل کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ پرائیوٹ لیبل کے لیے کمز کم ڈالر 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 کی ضرورت ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں اپنے چار برینڈ جو ہے وہ میں امازون کے اوپر نون کے اوپر ریبے کے اوپر میں کافی ارسے سے ان کے اوپر کام کر رہا ہوں اور یہ بلکل غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ کو اتنی انویسمنٹ ضرورت ہوتی ہے آپ کے اپنی مرضی میں آپ کے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے کوئی گلاس بیچتے ہیں آپ اس کے پرنٹنگ کوئی مشیہ ڈیفیکلٹ کام تو نہیں ہوتا یہاں تو آپ کی چین کے اوپر نام لکھوانا چاہیں وہ آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں تو آپ بالکل لو انویسمنٹ کے ساتھ وہ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ وہیں کی لوکل مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں ڈراب شپنگ کے میتھڈز کو ہم نے ڈسکس کرنے آگے جا کے کہ ڈراب شپنگ کا بیسک کنسیپٹ جن لوگوں کو پہلے بتا ہے یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ڈراب شپنگ میلز کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آرڈر آئے گا پھر آپ چیز لے کے اور اسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ہی آپ کسٹمر کو ڈیلیور کروا دیں کہ وہ آپ کا ڈراب شپنگ لاتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ ہی ہمارے پاس بہت سے میتھڈز ہیں اور اس میں خاص طور پر ان کنٹریز کے لیے کہ جو لوگ کے ایسے میں اور سعودیہ میں سوری یو ای میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے ایک سمپل سا میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں دو چیزیں میں اینڈ پہ آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جہاں پہ ایمازون کے کمپیٹیٹر کی موجود ہے نا لیٹس سپوز نون ہے ان کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں کہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جو ایمازون کے اوپر مہنگی بکری ہے اور نون کے اوپر سستی بکری ہے ٹھیک ہے آپ اسی چیز کو جو سستی بکری ہے نون کے اوپر اور ایمازون پہ مہنگی ہے آپ ایمازون کے پر لسٹ کر دیں جب آپ کو ایمازون سے آڈر آئے گا آپ وہی چیز نون سے پرچیز کر کے آپ اس کو اپنے پاس لیں اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کا ایکاؤنٹ وہاں پہ کوئی ہے ان کو صرف یہ کرنا ہوگا آڈر آئے گا وہ اس کو لے کے ڈسپیچ کر دیں گے تو اس کو آپ لیں اور وہی چیز ویڈن پنٹی فور آج ڈیلیوری ہوتی ہے اور وہی چیز آپ ایمازون کے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیں اور ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس نون کے اوپر مہنگی بکری ہے اور ایمازون کے اوپر سستی بکری ہو آپ اس کو نون کے اوپر لسٹ کر دیں جیسے آپ کے پاس آڈر آئے آپ اس کے ایمازون سے پرچیز کریں اور اس کے بعد آپ اس کو نون والے کسٹمر کے پاس آپ اس کو بجوا دیں یہ ڈراب شپنگ ہمارے پاس ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی پرڈکٹ جو ہے وہ آپ لسٹ کر سکتے ہیں دبائی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بتا ہوگا کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس نیف کا ایریا ہے بردو بھئی ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ اپنا اس طرح کے کافی ساری ہمارے پاس مارکیٹس ہیں کہ جہاں پہ بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز خاص طور پر نیف کے ایریا میرے وہاں پہ لوگوں کا بزنس مارڈل یہ ہی ہے یہ ڈراب شپنگ کا جو کہا جاتا ہے یہ ڈراب شپنگ کا ہمارے پاس ایک یہ ایندر مارڈل یہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مارکیٹس سے ڈیفرنٹ قسم کی پکٹرز لے کے انہوں نے اس کو ڈسپلی کیا ہوا ہے تو ان کے پاس پانچ بارے تک چھ بارے تک ایک کٹ آف ٹائم انہیں لگایا ہوتا ہے اس وقت تک ان کے پاس جتنے آرڈرز آ جاتے ہیں ایمازون آرڈرز هنگیں بھائیں نون کے ثورck آئے وہ کہا کرتے ہیں کہ اس کا ایک نکال لیتے ہیں نکال کے اپنے سٹاف کو بھیج دیا خود چلے گے تو مرکیٹس سے جا کے وہ والی چیزیں پرچیز کر کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد نیچس ٹے وہ اگر ایمازون کے آڈرز ہیں تو ایمازون کے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اگر نون کے آڈرز ہیں تو وہ نون کے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس drop shipping کے method ہے دوسرا different methods ہیں drop shipping کے جو میں آپ سے discuss کر رہا ہوں تیسرا method ہمارے پاس یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس بڑی بڑی super markets ہیں Lulu market ہے ہمارے پاس Carifor ہے اس کے بعد اس سے چھوٹے level کی markets بھی ہیں اور آپ ان کی website پہ جا کے کوئی بھی product آپ اٹھائیں آپ اٹھا کے اس کو list کر دیں جب آپ کی پاس order آئے گا آپ جائیں کہ market سے وہ product آپ purchase کر کے next day آپ اس کو deliver کر دیں گے جہاں تک payment terms کی بات ہے net cash کا کام ہے amazon والے after two weeks means after fifteen days آپ جتنی بھی sale کر چکے ہوتے ہیں وہ amount آپ کے account میں transfer کر دیتے ہیں اور within three working days وہ amount آپ کے account میں آ جاتی ہے تو it means that it took eighteen to ninety days اس کے بعد جو noon والے ہیں noon کے جو cut off day date نہیں day every Thursday evening تک آپ کے جتنی بھی sale ہو جاتی ہے اس کی payment آپ کو سنڈے اور منڈے تک آپ کے account میں transfer ہو جاتی ہے تو means کہ آپ کے پاس drop shipping کے لیے eighteen to twenty days اگر آپ amazon کے اوپر کریں eighteen to twenty days کا آپ کے پاس investment ہونی چاہیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ drop shipping میں investment کوئی نہیں ہے ایسی بلکل ایسی بات نہیں ہے investment ہے کیونکہ جب آپ کوئی چیز لیں گے آپ credit پر تو نہیں لیں گے اگر آپ اس کو walmart سے source کر رہے ہیں آپ اس کو sands club سے source کر رہے ہیں آپ کسی بھی چیزے source کر رہے ہیں اگر آپ اس کو open market سے بھی لے رہے ہیں اور amazon کے اوپر بیچ رہے ہیں تو آپ کو جو order آئے گا آپ نے تو وہ چیز لے کے اپنے customer کو دے نہیں ہے اور آپ جو چیز لیں گے وہ آپ net cash کے اوپر لیں گے تو وہ جب آپ amazon کو deliver کریں گے as i told earlier کہ it took nineteen to twenty days approximately کہ amazon پیسے آپ کو return back کرے گا تو اس کا مطلب کہ وہ جو eighteen to ninety days ہیں اس میں جو investment ہوگی اس میں جو بھی orders آئیں گے وہ سارے کے سارے orders آپ کو buy کرنے ہوں گے اس کی payment آپ کو بعد نہیں ملے گے تو یہ ہمارے پاس دوسرا method تھا کہ جس میں آپ amazon میں اپنوں store open کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ اس store کو run کرتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس میں پیل کریں means کہ private label کریں آپ اس کے اندر drop shipping کریں مگر drop shipping کا یہ والی adapt کریں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اتنی efforts بھی نہیں ہیں نہ آپ کو اتنی investment کی ضرورت ہے same investment وہی ہے جو investment آپ کہتے ہیں کہ third party کے تھروہ ہم وہیں سارس کروا دیں تو وہ صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب نہ آپ وہاں پہ موجود ہو نہ آپ کا کوئی رشتے دار ہو دوست ہو اور میں یہ model آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ دھونے کہ جو وہاں پہ رہ رہا ہوں ان countries کے اندر اس سے آپ account open کروائیں اس کو وہاں پہ اتنی struggle کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کے آپ easily ان کا account operate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیل کر لیں آپ کی مرضی drop shipping کر لیں آپ کی مرضی آپ fba fbm fba fbm یہ basically ایک ہی چیز ہے کہ market سے آپ کوئی بھی چیز لیں یا already کوئی چیز جو sale out اچھی ہو رہی ہے ایمازون کے اوپر اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کے reviews کی ضرورت نہیں ہوتی reviews already اس product کے اوپر ہوتے ہیں اس کو rating میں اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ product rating اندر already آئی ہو ہوتی ہے اور آپ کو اس میں advertise کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو ہم ppc کہتے ہیں کہ جب آپ پیل کے انٹر کام کرتے ہیں private label میں تو آپ کو advertise چیزیں کرنی پڑتی ہیں ایمازون کی اپنی ایک policy ہے آپ daily کا budget ڈھک دیتے ہیں اس کو set کر دیتے ہیں کہ سپوز 10$ ہے 20 ہے 50 ہے 100 ہے تو آپ اس کو set کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیزیں سارے اس کے اندر نہیں کرنی پڑتی ہیں تو different methods ہیں تو آپ جب یہ start کرتے ہیں اس کو product hunting کو اور sourcing کو تو اس وقت آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ کس کے اندر کام کرنا ہے مگر کچھ چیزیں جو تھی clear کرنا وہ ضروری تھا number one drop shipping کا صرف ایک method نہیں ہے drop shipping کو آپ different method کے طرح کر سکتے ہیں اور وہ channel methods بالکل سیکھے ہو رہے ہیں number two یہ ہے کہ جو پی ال کے بارے میں کہا جاتا ہے private label کے اس کے لئے آپ کو بہت investment کو ضرورت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کا question ہے آپ commit section میں مجھ سے پوٹ سکتے ہیں میں آپ کو اچھے طریقے سے guide کر دوں گا کہاں سے source کریں کس طریقے source کریں اور کتنا minimum پیسوں کے ساتھ آپ اپنا business کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ fb fbm جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ different ہے اس کا domain course ہے اس کا domain course ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کو صرف جو چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے یا ان کو warehouse میں sign کریں گے یہ اس پر depend کرتا ہے تو well آج کے لئے اتنا کافی ہے اور next video میں ہم تھوڑا سا اور پھر discuss کر لیں گے کہ amazon میں اور کون کون سے طریقے ہیں جس کا طرح پر نہیں کر سکتے ہیں next video تاک کے لئے اللہ حافظ